بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلز آج کی مارکٹ اپ ڈیٹ ویڈیو کے ساتھ افعال اوال آپ کی خطوت میں حاضر ان ٹو ڈیر سیشن انڈیکش نے ٹو ہنڈرڈ ٹری پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ فورٹی ٹو تھوزن ٹی ہنڈرڈ نائنٹی نائن کے لیول پہ اے کلوزنگ دی ہے اور اگر ہم اے کروڈ آئل کی پوزیشن دیکھیں تو آج کروڈ آئل فردر اس میں ہم نے ڈیکلائن دیکھی اور کرنٹلی کروڈ آئل جو ہے وہ ایٹی ایٹ پوائنٹ نائن فائف کے لیول پہ ٹریٹ کر رہا ہے اس میں بیسیکلی ای ایرانیان سپلائی کا جو مارکٹ میں فیکٹر ہے اس کی وجہ سے ہم نے کافی شارپ ڈیکلائن دیکھا ہے دو دن میں کروڈ آئل میں اور یہ ہماری اکانومی اور مارکٹ دولا کے لیے ایک اچھی خبر ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فوریکس کی سائٹ پہ دیکھیں تو روپیا آج پھر ڈالر کے مقابلے میں اس نے گین کیا ہے اور ابھی روپیا جو ہے آج ایک روپے پچیس پیسے اگنس ڈالر گین کیے ہیں اور یہ دو سو انیس روپے پیسے کے لیول پہ ٹریڈ ہو رہا ہے تو جس طرح کے کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بریف کیا تھا اور ہم نے آپ کو ایڈوائز کیا تھا کہ تھی اپنی پوزشنز کو کھول رکھئے اور دیس نو نیڈ تو پینک تو آج کے دن میں آپ نے دکھا کہ مارکٹ سلائٹلی پوزیٹیو کوئی ہے نو ڈاؤٹ ابھی بھی اس میں اس طرح کی شارپ ٹکاوری کا یا سنگرکم ایلیمنٹ نہ نہیں دیکھ رہے کیونکہ مارکٹ میں ابھی جو فیرس جا رہے ہیں جو میں آپ کے ساتھ دسکاس کر لوں کہ مارکٹ میں بھی دو نیوز جا رہی ہیں ایک تو انٹرسٹیٹ ہائی کی نیوز میں نے آپ کے ساتھ دسکاس کی تھی اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جس طرح کبھی فلٹس آئے ہیں اور پروینسز نے گورنمنٹ کو کمیونکیٹ کیا ہے کہ ان کے لیے سرپلس میں بجٹ لانا ممکن نہیں ہے تو اب اس سرپلس میں جو ان کا ایشو پنے گا یہ جو سرپلس آئی ایم ایفی کنیشن تھی کہ پروینسز نے سرپلس مینٹین کرنا ہے تو اس میں جو چھ سال سو اور ارب روپے کا ہمیں ڈیفیسٹ بنے گا تو اس میں خبریں چاہ رہی ہے کہ اس میں گورنمنٹ فردر ٹیکس ایشنز لے سکتی ہے اور پھر کوپیر سیکٹر پر فردر ٹیکس ایشنز آتی ہے یہ مارکٹ کے لیے ایک نیگٹیف خبر ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ سے ڈیسپائٹ ڈی آئی ایم ایف نیوز ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں اس طرح کی بائنگ ریلی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہے سو ویورس ویڈ رگار ٹو تی انڈیکس آہ ہمارا سٹانس ابھی بھی ہوئی ہے کہ آپ اپنی آہ پوزیشنز کو ہورڈ رکھئے اور جب تک کہ مارکٹ اک تالیس آزار آٹھ سو کا لیبل بریک نہیں کرتی تب تک اپنے مارکٹ میں کسی قسم کی پینک یا ایسا کی سیچویشن میں نہیں آنا اک تالیس آزار آٹھ سو یہ ہمارا سٹاپ لاؤس ہے اگر یہاں سے انڈیکس نیچے جاتا ہے تو اس پہ پھر ہم اپنی پوزیشنز کو آف روڈ کریں گے کیونکہ یہاں سے پھر مارکٹ میں زیادہ آہ سیننگ پریشر آہ آ سکتا ہے آن دی آہ اپور سائیڈ آہ ویورس وی سی مارکٹ جو ہے یہاں سے تیٹالیس آزار تین سو سے پانچ سو کی رین جو ہے اس کی آہ شارٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آہ آہ ریجن سیشنز میں ہوفلی اگر کوئی بڑا آہ پولٹیکل فرنٹ میں نیوز نہیں آتا تو یہ مارکٹ ان لیولز کو آہ ٹچ کا جائے گی پٹ فور تا ٹائم بینگ آپ نے ایک چیز آہ بلکل کلیر اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ نے اپنی جو آہ پوزیشنز ہیں ان کو ایوریج آؤٹ نہیں کرنا اور آپ نے کوئی فریش پوزیشنز ان لیولز پہ بیلڈ نہیں کرنی آپ پاس جو اگزسٹنگ ہولنگز پڑی ہیں ان کو ہولڈ رکھئے تاکہ مارکٹ پوسہ اگر اوپر جائے تو اس پہ ہم جاکے پوفیٹ ٹیکنگ آہ کر سکتے ہیں تو بیورس اس حلسلے میں آج آہ ہمارے ریسرچ دپارپنٹ نے ایک ٹیکنیکل نوٹ بھی بیشو کیا ہے اور مور ارلیس اس میں بھی ہم نے یہی بات کی ہے جو بھی آپ کو سٹاپ لوس کمیونکیٹ کیا گیا اس کے ساتھ یہ دونوں لیول اس ریسرچ ریپورٹ میں ہم نے اپنے کلائنٹس کو کمیونکیٹ کیے ہیں تو اگر آپ آہ آج ہم انڈیکس کی پرفارمنس دیکھیں تو اس میں ہمیں سیمنٹ آئل ان گیس کیمیکل اور پاور جنریشن میں اچھی بائنگ اکٹی بھی نظرائی پیراز مسلینے سیکٹر کمیرشل بینک اور آٹوموبائلز میں آج ہمیں سیلنگ پریشن نظر آیا سو یہ ہم نے آپ کو پریویس ویڈیوز میں بھی سینسٹائز کیا تھا کہ اس کے ڈیمانڈ کنٹریکشن کے بہت زیادہ ایشوز ہیں اور ابھی آج اس میں نیوز یہ تھی کہ اس میں ٹویٹا اور ملر ٹیکٹرز جو ہیں اور انہیں جو ان کو پلانٹ کا شٹ ڈاؤن تھا اس کو فیفٹین ڈیز کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا ہے اور اس ایکسٹینشن کی وجہ سے ان کی پروڈکشن میں ہالٹ آئے گا اور ایکسٹینشن کی پروڈیٹی ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو ویورس موونگ فورڈ یہاں سے اگر ہم پوزیٹیو مومنٹم ڈیویلپ ہوتا ہے تو آئی ایکسپیکٹ کہ ان لیول سے سیمنٹ سیکٹر اور ریفائنری سیکٹر آلانگ ویڈ آئیٹی سیکٹر یہ تین سیکٹرز آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ یہ اگر مارکٹ میں کوئی پوزیٹیو مو بنتا ہے تو ان سیکٹرز میں اچھی ایکٹیوٹی ہم آئندہ آنے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں تو ویورس مو کے مارکٹ کی ایکٹیوٹی بہت زیادہ آئی رینج باؤنڈ ہے اس وجہ سے آج کی ہم بڑی آئی شورٹ آئی ویڈیو آپ کے ساتھ آئی ہم نے شیئر کی اور آپ کو ایک دو سیکٹرز کی ریکومنڈیشنز تھی اس کے علاوہ مارکٹ میں ایک خبر جو میں سے شاید امیٹ ہو گئی وہ او جی ڈی سی کی ایک آئی دسکوری تھی لیکن اس میں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ وہ جو کی ریسنٹ ڈسکوری آئی ہے اس میں جو ان کی ارننگ پر شیئر پہ امپیکٹ آئی گا وہ تقریباً 0.01 یعنی ایک پیسے کا ہے which is very minimal کیونکہ یہ ڈسکوری بہت چھوٹے لیول پہ ہے تو اس لیے یہ جو آج مارکٹ میں خبر جا رہی تھی we don't expect کہ او جی ڈی سی میں شرکو بڑا میجر امپیکٹ آ سکتا ہے so so viewers with this thought i end my today's short video i hope اس میں جو information provide کی گئی ہے یہ آپ کی investment decision making میں جوسفل ہوگی thank you very much for the time viewers Allah Hafiz